ہمارے آج کے اس مشاعرے کے روح روان اور صدر محفل جن کا نام اگرچہ یونس ہے لیکن چہرے پہ یوسف کا اثر بھی ہے اور ان کے شعار کیوں نہ قابل تحسین ہوں کے جن کا تخلصی تحسین ہے منقبتی مشاعروں میں اپنے منفرد لب و لہجے منفرد انداز اور انوکھی روایت کی وجہ سے بہت جلد اپنی مضبوط پہچان بنانے والے علی پور چٹھا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان جن کے کئی خوبصورت اشعار منقبتی مشاعروں سے ہو کر زبان زدہ عام ہوئے ہیں اس وقت میرے دل میں بہت سی ایسی فرمایشیں ہیں کہ یونس بھائی سے کہوں کہ فلان کلام بھی پڑھ دیجئے فلان کلام بھی پڑھ دیجئے لیکن بارحال سب سے پہلے انہی کو ان کے حال پر چھوڑتے ہیں اتنے دور سے تشریف لائے یقیناً بہت کچھ لے کے آئے ہیں کمام احباب بھرپور استقبال کیجئے آج کے اس مشاعرے کے روح روان صدر محفل محترم جناب یونس تحسین صاحب تمام احباب کو سلام علیکم حلقہ رحمت اللہ جبال میں آ جائیں گے ہم سے ناکارہ بھی پڑھتال میں آ جائیں گے منقبت کہنے سے پہلے یہ خبر ہی کب تھی آہا شیر بھی نامہ احمال میں ہم نے اتنی دور سے بلائیا اور اتنی محبت سے نوازا علاقہ یہ آپ کا گوجرہ کا ہے اور ان کی معیت میں ان کی صحبت میں وہ کچھ زبان استعمال کر رہے تھے گجراتی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کچھ لفظ مجھے سکھا دو تو جو بھائی درائیور تھے مجھے نام نہیں ان کا آتا کیا تھا انہوں نے مجھے کچھ لفظ سکھانے شروع کیے وہ جتنے لفظ میں نے سیکھے ہیں ان سب کو میں نے منقبت بنا دیا تو میرے گجراتی زبان کے پہلے حق پہلے لفظ اور وہی شیر کی شکل میں آپ کے سامنے عاشق فخر تھی بدون آق سے ہما دم گجراتی تو کم از کم واہ واہ کریں عاشق فخر تھی بدون آق سے ہما دم حضرت عمر ہمارا دل مور رسے ہما دم حضرت عمر ہمارا دل مور رسے ہما دم صاحب ہمیں کہے سے پرکے مونتانم صاحب ہمیں کہے سے پرکے مونتانم پیارا عمر ہمونے دل جون سے ہما دم پیارا عمر ہمونے دل جون سے ہما دم حالت آپ کی اجازت سے کچھ شیر ہیں کہ نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتا نہیں تو ملتا نہ کونین میں کسی کا پتا پتا جو میرے ابو بکر کا عمر کا ہے قسم خدا کی وہی ہے میرے نبی کا پتا پتا جو میرے ابو بکر کا عمر کا ہے قسم خدا کی وہی ہے میرے نبی کا پتا میاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ عالم سے یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ عالم سے یہ بھنگ پیتے ملنگوں کو کیا عالم کا پتا نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتا نہیں تو ملتا نہ کونین میں کسی کا پتا نہیں تو ملتا نہ کونین میں کسی کا پتا پتا جو میرے ابو بکر کا عمر کا ہے قسم خدا کی قسم خدا کی وہی ہے میرے نبی کا پتا میاں میاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ عالم سے یہ بھنگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا پتا یہ بھنگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا پتا ہماری چشم گنہگار میں ولی وہ ہے ہمیں جو فیض میں دے دے تیری گلی کا پتا ہمیں جو فیض میں دے دے تیری گلی کا پتا حالتِ حال سبق سار نظر آتی ہے دین پر کفر کی یلغار نظر آتی ہے یہ جو ہے پیارے ابو بکر و عمر نام کی ریف یہ جو ہے پیارے ابو بکر و عمر نام کی ریف کافروں کو تو یہ تلوار نظر آتی ہے یہ جو ہے پیارے ابو بکر و عمر نام کی ریف کافروں کو تو یہ تلوار نظر آتی ہے ایک منظر ہے کہ بستر پہ علی لیتے ہیں ایک منظر ہے کہ بستر پہ علی لیتے ہیں این اسی وقت ہمیں غار نظر آتی ہے ایک منظر ہے ایک منظر ہے کہ بستر پہ علی لیتے ہیں این اسی وقت ہمیں غار نظر آتی ہے جن کے دل بلزے صحابہ سے پرا گندہ ہوں ان کے چہروں سے ہی پھتکار نظر آتی ہے دامن میں زیادہ ہیں اس وجہ سے میں ریپیٹ نہیں کر رہا دامن میں خار و خون تو بھرتا نہیں کوئی بزدل تو راہ عشق پہ چلتا نہیں کوئی بزدل تو راہ عشق پہ چلتا نہیں کوئی جیسے لڑے صحابہ نبی پاک کے لیے ایسے کسی کے واسطے لڑتا نہیں کوئی ایسے کسی کے واسطے لڑتا نہیں کوئی مومن کی ماں مومن کی ماں جتنا جچی ہیں نبی کے ساتھ مومن کی ماں جتنا جچی ہیں نبی کے ساتھ اتنا کسی کے ساتھ بھی جچتا نہیں کوئی مومن کی ماں جتنا جچی ہیں نبی کے ساتھ اتنا کسی کے ساتھ بھی جچتا نہیں کوئی چاہے نکتہ دیکھئے گا چاہے کسی کی بیٹیاں سوتے لیاں بھی ہوں چاہے کسی کی بیٹیاں سوتے لیاں بھی ہوں دشمن کے گھر مکاہ تو کرتا نہیں کوئی چاہے کسی کی بیٹیاں سوتے لیاں بھی ہوں چاہے کسی کی بیٹیاں سوتے لیاں بھی ہوں یہ صاحب اکل اس بات کو سمجھیں گے کہ میں نے کیا کہا ہے چاہے کسی کی بیٹیاں سوتے لیاں بھی ہوں دشمن کے گھر نکاہ تو کرتا نہیں کوئی اس میں عمر سے ڈرتا ہے ابلیس جس طرح اس میں عمر سے ڈرتا ہے ابلیس جس طرح ایسے کسی کے نام سے ڈرتا نہیں کوئی ایسے کسی کے نام سے ڈرتا نہیں کوئی جتنا کہ جھوٹ بکتے ہیں لوگوں سے یار لوگ جتنا کہ جھوٹ بکتے ہیں لوگوں سے یار لوگ دنیا میں اتنا جھوٹ بھی بکتا نہیں جتنا کہ جھوٹ بکتے ہیں لوگوں سے یار لوگ دنیا میں اتنا جھوٹ بھی بکتا نہیں کوئی مرتے ہیں اپنی آئی پہ کیا پیر کیا مرید تحسین بددعاؤں سے مرتا نہیں کوئی تحسین بددعاؤں سے مرتا نہیں کوئی لجبال گھرانا ہے نگینوں کی لڑی ہے لجبال گھرانا ہے نگینوں کی لڑی ہے اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان پھر دو صدر زہرہ کے قدموں میں پڑی ہے زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ہیں بابا بابا کیا کہنے ہیں کیا بڑا شیر ہے بابا کیا کہنے ہیں حاید تم�를 ambiente بجائے حاید آخر ڭی آخر موسیقی واہ 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 حاضرین سے گزارش ہے تشریف رکھیں مشاعرے کا محول برقرار رکھیں حاضرین سے گزارش ہے کیا کہنے ہیں موسیقی کیا کہنے موسیقی 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 ابھی تک کی منقبت کے اندر جتنے مشاعرے ہیں یہ سب سے بڑا مجموعہ ہیں سبحان اللہ اور ہو بھی کیوں نہ سب سے بڑا شہر بھی تو ہے اور ہو بھی کیوں نہ سب سے بڑے عالم بھی تو یہی بیٹھے ہیں یونس بھائی کیا کہنے ہیں زندہ بھائی دوبارہ پڑی بھائی بھائی بے بھی ابھی یہ سب سے بڑی ہے بھائی بھی اس گھار کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے تم لوگ ادھر آئے فدق پر ہو پریشان تم دھر آئے فدق پر ہو پریخان فردوس ادھر زہرہ کے قدموں میں پڑی ہے زہرہ کی سواری ہے سوے جنت فردوس نظروں کو جھکائے ہوئے مخلوق کھڑی ہے آقا نے کھڑے ہو کے یہ امت کو بتایا رحمت کے لیے فاطمہ رحمت کی گھڑی ہے زندہ بات کیا کہنے ہیں رحمت کے لیے فاطمہ رحمت کی گھڑی ہے تین اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تیسے تین اور بھی بہنیں ہیں تین اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ہیں رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے تم لوگ ادھر باغے فردوس ادھر زہرہ کے قدموں میں پڑی ہے تین شیر ہیں کیونکہ ماحول میں ایسا بنایا تو تین شیر میں سنانے لگا ہوں پھر اس کے بعد منتبت کی طرف آئیے بسم اللہ بسم اللہ موتو بغیز کم موتو بغیز کم موتو بغیز کم اے صحابہ کے دشمنوں موتو بغیزی کم اے صحابہ کے دشمنوں دوزخ میں جاؤ تم اے صحابہ کے دشمنوں کیا باندھے باوا موتو بغیزی کم اے صحابہ کے دشمنوں دوزخ میں جاؤ تم اے صحابہ کے دشمنوں چودہ سو سال بعد بھی سیدھی نہیں ہوئی توبہ تمہاری دم ہے زندہ بات زندہ بات کیا کہنے چودہ سال بعد بھی کیا کہنے چودہ سو سال بعد بھی سیدھی نہیں ہوئی توبہ تمہاری دم ہے صحابہ کے دشمنوں شرمندگی تو ہوگی یقیناً تمہیں کہ جب شرمندگی تو ہوگی یقیناً تمہیں کہ جب اللہ کہے گا کم اے صحابہ کے دشمنوں اللہ کہے گا کم اے صحابہ کے دشمنوں کیا کہنے ہیں زندہ بات کیا شرمندگی تو ہوگی یقیناً تمہیں کہ جب جب اللہ کہے گا کم ایسا بابا کے دشمنوں کم ایسا بابا کے دشمنوں جندہ بابا کیا اچھا پڑھنے ہیں بابا بابا پتہ نہیں پھر کراچی آنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا والاسر والاسر جو صحابہ کے دیوانوں میں نہیں آپ سے سیکھا ہوا ہے آپ بھی سنا رہے ہیں والاسر جو صحابہ کے دیوانوں میں نہیں وہ آدمی رسول کے غلمانوں میں نہیں وہ آدمی رسول کے غلمانوں میں نہیں یہ بھائی کی طرح مجھے نہیں بولنا آتا میں بس شیئر سناتا جاتا ہوں آپ اس لحاظ سے سنتے جائیں والعصر جو صحابہ کے دیوانوں میں نہیں وہ آدمی رسول کے غلمانوں میں نہیں پیتے ہیں جامِ عشقِ علی ہم مگر اے دوست پیتے ہیں جامِ عشقِ علی ہم مگر اے دوست بغزِ امیرِ شان کے پیمامنوں میں نہیں زندہ آباد زندہ آباد کیا کہنے کیا کہنے واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے زندہ آباد دوبارہ پڑھئے زندہ آباد کیا کہنے پیتے ہیں جامِ عشقِ علی ہم مگر اے دوست بغزِ امیرِ شان کے پیمامنوں میں نہیں کرتے ہیں احترامِ صحابہ و اہلِ بیت انسانوں میں شمار ہے شیطانوں میں نہیں زندہ آباد واہ 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 کیا کہنے ہیں کیا کہنے کیا کہنے جیتے رہے کیا کہنے آپ لوگوں کی سماعتوں پہ بھی سماعت کرتے ہیں احترامِ صحابہ و اہلِ بیت انسانوں میں شمار ہے حیوانوں میں نہیں شیطانوں میں نہیں انسانوں میں شمار ہے شیطانوں میں نہیں قرآنی شخصیات میں تفریق کیوں کریں مانا گناہدار ہے نادانوں میں نہیں زندہ بات اور تحسین زندگی کے ہمیں جتنے دن ملے ہم عشق میں گزاریں گے بہتانوں میں زندہ بات کیا کہنے یونس بھائی سبحان اللہ ہم عشق میں گزاریں گے ہم عشق میں گزاریں گے بہتانوں میں سبحان اللہ ہم عمالی مقام کے حضور کچھ اشار سنانے لگا سبحان اللہ میرے اشار بھی اڑا کر لے گے نبی کے بوسوں کی بارشوں میں بڑے ہوئے تھے نبی کے بوسوں کی بارشوں میں بڑے ہوئے تھے جو سر کٹے ایک تشتری میں بڑے ہوئے ہیں نبی کے بوسوں کی بارشوں میں بڑے ہوئے ہیں جو سر کٹے ایک تشتری میں بڑے ہوئے تھے سنا ہے قرآن پڑ رہے تھے وہ لب مسلسل سنا ہے قرآن پڑ رہے تھے وہ لب مسلسل اگرچہ ان کے حلق میں نیزے گڑے ہوئے تھے اہاں کیا منظر ہے اگرچہ ان کے حلق میں نیزے گڑے ہوئے تھے میاں ہم ان کی مخالفت میں کھڑے رہیں گے خدا کی رحمت نے اہل سنت کو فہم بخشا نہیں تو لوگوں نے سو فسانے گڑے ہوئے تھے آہاں زندہ بات کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سنا ہے قرآن پڑ رہے تھے وہ لب مسلسل اگرچہ ان کے حلق میں نیزے گڑے ہوئے تھے خدا کی رحمت نے اہل سنت کو فہم بخشا نہیں تو لوگوں نے سو فسانے گڑے ہوئے تھے آنکھوں کا نور سینے کی تھنڈک حسین ہے آنکھوں کا نور سینے کی تھنڈک حسین ہے میرا یقین و مذہب و مسلک حسین ہے میرا یقین و مذہب و مسلک حسین ہے سینے کے بائیں سمت میں ایک دل ہے میرے دوست سینے کے بائیں سمت میں ایک دل ہے میرے دوست اس دل میں زندگانی کی دھک دھک حسین ہے سینے کی بائیں سمت میں ایک دل ہے میرے دوست سینے کی بائیں سمت میں ایک دل ہے میرے دوست اس دل میں زندگانی کی دھک دھک حسین ہے اب جس کو نور چاہیے لاؤ سے لگائے لاؤ اب جس کو نور چاہیے لاؤ سے لگائے لاؤ ظلمت قدے میں نور کا دیپک حسین ہے ظلمت قدے میں نور کا دیپک حسین ہے ہر خارجی زبان پہ جاری رہیں گے بین ہر خارجی زبان پہ جاری رہیں گے بین دنیائے آب و خاک میں جب تک حسین ہے دنیائے آب و خاک میں جب تک حسین ہے تحسین دل کی تختی پہ بے شک حسین تھا تحسین دل کی تختی پہ بے شک حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہلے ہیں سوارے دوشے نبی اکرم حسین جانم سوارے دوشے نبی اکرم حسین جانم ترے مغنی ہیں دونوں عالم حسین جانم اروجِ صبر و رضا کا پرچم حسین جانم مقام و رتبے میں ہے مسلم حسین جانم بدن کے زخموں کے لاکھ مرہم برائے آدم مگر ہے زخمِ یقین کا مرہم حسین جانم تمہاری بنیاد پر خدا نے عطا کیا ہے کسی کو سجدہ کسی کو ماتم حسین جانم وارد زندہ وارد زندہ وارد کیا کہنے کیا کہنے وارد پھر پڑھئے پھر پڑھئے کیا کہنے کیا کہنے سوارے آخر والے بھی ساتھ دیں سوارے دوشِ نبیِ اکرم حسین جانم سوارے دوشِ نبیِ اکرم حسین جانم تیرے مغنی ہیں دونوں عالم حسین جانم تمہاری بنیاد پر خدا نے عطا کیا ہے کسی کو سجدہ کسی کو ماتم حسین جانم کیا جو امت نے ظلم تم پر اسی پہ ہر دم پرس رہی ہیں یہ آنکھیں چھم چھم حسین جانم تمہاری عظمت کے گیت بارہ مہینے سائیں تمہاری عظمت کے گیت بارہ مہینے سائیں نہیں ہے مختص فقط محرم حسین جانم نہیں ہے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ شائر جو کہ تخیلاتی دنیا میں رہتا ہے تو ایک تخیل ہے وہ آپ کے سامنے پیشتے ہیں ارشاد بارگاہ امام حسین کی نظر کہ رک جائیے حضور نہیں جائیے حضور رک جائیے حضور رک جائیے حضور نہیں جائیے حضور تیبہ سے اتنی دور نہیں جائیے حضور رک جائیے حضور نہیں جائیے حضور تیبہ سے اتنی دور نہیں جائیے حضور سرچشمہ شعور ہیں عالی جناب آپ سرچشمہ شعور ہیں عالی جناب آپ اور کوفی بے شعور نہیں جائیے حضور اور کوفی بے شعور نہیں جائیے حضور مولا علی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا پھر سے ہے کچھ فطور نہیں جائیے حضور دل کہتا ہے خطوط کے امبار میں حضور دل کہتا ہے خطوط کے امبار میں حضور جھوٹی ہیں سب سطور نہیں جائیے حضور جھوٹی ہیں سب سطور نہیں جائیے حضور اتنے پیام اتنے نوازش کے نامہ بر گڑ بڑ ہے کچھ ضرور نہیں جائیے حضور اتنے پیام اتنے نوازش کے نامہ بر گڑ بڑ ہے کچھ ضرور نہیں جائیے حضور آقا آقا وہاں یزید ہے جس کم نصیب کو شاہی کا ہے غرور نہیں جائیے حضور نہیں جائیے حضور تحسین کاش آپ سے کہہ سکتا یا حسین تحسین کاش آپ سے کہہ سکتا یا حسین رک جائیے حضور نہیں جائیے حضور سبحان اللہ سبحان اللہ کیا تخیل ہے کیا تخیل ہے زندہ بات میزے پہ سر بلند ہے دھڑ ہے زمین پر محشر بپا ہے وارش دین مبین پر ہے کوئی جو مدینے میں جا کر خبر کرے مشکل پڑی ہے نینوام ساج دین پر مشکل پڑی ہے نینوام ساج دین پر ہے ہے نبی کے سامنے جائیں گے کس طرح ہے ہے نبی کے سامنے جائیں گے کس طرح جو تیر پھینکتے تھے اپنے شافعین پر تا حشر اب ازالہ نہیں ہوگا جرم کا تا حشر اب ازالہ نہیں ہوگا جرم کا برچی چلی ہے وقت کے افضل ترین پر برچی چلی ہے وقت کے افضل ترین پر نکلیں گے سارے ایک ہی خطے سے نامراد نکلیں گے سارے ایک ہی خطے سے نامراد تحقیق کر کے دیکھ لو سب قاتلین پر نکلیں گے سارے ایک ہی خطے سے نامراد تحقیق کر کے دیکھ لو سب قاتلین پر جھوٹی کہانیوں پہ بدل نوستے یہ لوگ دیتے ہیں پہرا شومی شمرے لائن پر جن کو نہیں ہے پاس صحابہ و اہلِ بیت تحسین تحسین دونوں ہاتھوں سے ان مفسدین میں بھی تھکو گا نہیں تنشنل ہے آیاتِ بینات پہ نظریں جمع کے دیکھ آیاتِ بینات پہ نظریں جمع کے دیکھ مومن کی ماں کے واسطے پیور خدا کے دیکھ آیاتِ بینات پہ نظریں جمع کے دیکھ مومن کی ماں کے واسطے پیور خدا کے دیکھ مومن کی ماں کے واسطے لہجہ خدا کے دیکھ لہجہ خدا کا دیکھ اللہ اس کی شان میں بولا ہے عرش سے مجھ پر نہیں یقین تو قرآن اٹھا کے دیکھ مجھ پر نہیں یقین تو قرآن اٹھا کے دیکھ گر دیکھنی ہیں امی کے حجرے کی عظمتیں گر دیکھنی ہیں امی کے حجرے کی عظمتیں سرکارِ دو جہان کے روزے پہ آکے دیکھ آکا کو آئیشہ سے محبت تھی کس قدر سیرت کو اپنے بوز کے پردے ہٹا کے دیکھ سیرت کو اپنے بوز کے پردے ہٹا کے دیکھ یہ بارگاہیں غرمت و تطہیر ہے جناب یہ بارگاہیں غرمت و تطہیر ہے جناب یہاں سر اٹھا کے دیکھ نہیں سر جھکا گیا دنبا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں یونس بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 یہ بارگاہیں غرمت و تطہیر ہے کیا کہنے سبحان اللہ یہ بارگاہیں غرمت و تطہیر ہے جناب یہاں سر اٹھا کے دیکھ نہیں سر جھکا کے دیکھ یہاں سر اٹھا کے دیکھ نہیں سر جھکا کے دیکھ شوہر کے اپنی زوجہ سے اس کائنات میں گرم لاڑ دیکھنے ہیں شہد دو سر آگے میں زندہ آباد زندہ آباد کیا کہنے ہیں واہ 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 کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں یونس بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں شوہر کے اپنی زوجہ سے اس کائنات میں شوہر کے اپنی زوجہ سے اس کائنات میں گرم لاڑ دیکھنے ہیں شہد دو سر آگے دیکھ آٹا ملا رسول نے چہرے پہ آپ کے آٹا ملا رسول نے چہرے پہ آپ کے تحسین چشمِ عشق میں منظر بنا کے دیکھ کیا کہنے ہیں واہ 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 کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ آٹا ملا رسول نے چہرے پہ آپ کے تحسین چشمِ عشق میں منظر بنا کے دیکھ تحسین تیرے نام کے کلمے پڑھیں گے لوگ تحسین تیرے نام کے کلمے پڑھیں گے لوگ تو عزتِ رسول کے نغمے سنا کے دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں واہ واہ تو عزتِ رسول کے نغمے سنا کے دیکھ برسر زمینِ کعبہ تیرے پاؤں کیا لگے برسر زمینِ کعبہ تیرے پاؤں کیا لگے دشمن تمام خوف کے بستر سے جا لگے دشمن تمام خوف کے بستر سے جا لگے قانونِ لم یزل ہے کہ وہ کامیاب ہے پدر الدجا کے ہونٹوں کی دیس کو دعا لگے برسر تجا کے ہونٹوں کی جس کو دعا لگے آمد عمر کی سن کے یہ لج پال نے کہا آنے دو مجھ کو یہ بدلہ ہوا لگے شمشیر لے کے ہاتھ میں نکلے برائے قتل لیکن لیکن رسول پاک کے سینے سے جا لگے واہ 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 زندہ آباد شمشیر لے کے ہاتھ میں نکلے برائے قتل واہ واہ سبحان اللہ شمشیر لے کے ہاتھ میں نکلے برائے قتل جاؤ بلال سینے حرم میں آزان دو آئے زندہ آباد زندہ آباد کیا منظر کشیئے واہ واہ جاؤ بلال سینے حرم رہنے حرم میں آزان دو تاکہ منافقین میں مجلس آزان آہ زندہ آباد جاؤ بلال جاؤ بلال آہ 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 واہ 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 کیا کہنے ہیں 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 کیا منظر بانتا ہے واہ 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 جاؤ بلال شمشیر لے کے ہاتھ میں نکلے برائے قتل لیکن وصول پاک کے سینے سے جا لگے ہیں جاؤ بلال سینے حرم میں آزان دو تاکہ منافقین میں مجلس آزان لگے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں حمزہ عمر کے ساتھ جو ہی صف بصف چلے سبحان اللہ حمزہ عمر کے ساتھ جو ہی صف بصف چلے جو مشرقین مکہ تھے کھٹمل نمان لگے Guten اہاہ اہاہ کیا کہنے ہی کیا کہنے زندہ واہ 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 کیا کہنے جو مشرقین مکہ تھے کیا کہنے ہیں جاؤ بلال سہنِ حرم میں آزان دو تاکہ منافقین میں مجلس حلال لگے حمزہ عمر کے ساتھ جو ہی صف پر صف چلے جو مشرقین مکہ تھے شیطان ہو یہودی ہو فاسق ہو یا ملیچ شیطان ہو یہودی ہو ملیچ ایسے کیسا لفظ ہے دکسری میں جا کے دیکھے گا شیطان ہو یا ملیچ اس میں عمر کو سن کے مجھے کانپتا لگے تحسین نفذ مدھے صحابہ میں شیر کر اور تیر سیدھا کفر کے سینے پہ جا لگے زندہ آباد زندہ آباد واہ 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 کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ احسین لفظ مدھے صحابہ میں شیر کر اور تیر سیدھا کفر کے سینے پہ جا لگے دل کا سکون خواہش خیر الورا عمر باطل کے سینے چیرتی پہلی صدا عمر دل کش عمر جمیل عمر دل ربا عمر ظلمت کے حب سکانے میں تھنڈی ہوا عمر لوگوں نے مجھ سے پوچھا تیرا عشق کون ہے سینے کو اپنے تان کے میں نے کہا عمر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سینے کو اپنے تان کے عمر دل کش عمر جمیل عمر دل ربا عمر ظلمت کے حب سکانے میں تھنڈی ہوا عمر لوگوں نے مجھ سے پوچھا تیرا عشق کون ہے سینے کو اپنے تان کے میں نے کہا عمر بھائی اس میں یوسف کاغذ پہ زندگی کی جگہ عمر تھا لکھا کاغذ پہ زندگی کی جگہ عمر تھا لکھا میں نے بھائی زندگی اس کو پڑھا عمر زندہ بات زندہ بات کیا تخیل ہے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ کاغذ پہ زندگی کی جگہ عمر تھا لکھا میں نے بھائی زندگی اس کو پڑھا عمر کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے بھائی زندگی اس کو پڑھا عمر چارہ گرانے شوق مداوہ خدا کے ہاتھ چارہ گرانے شوق مداوہ خدا کے ہاتھ اپنا تو روگ اس کے عمر ہے دواء عمر اپنا تو روگ اس کے عمر ہے دواء عمر محشر میں وہ بلائیں گے تحسین اور غلام سبحان اللہ کیا خوشبختی ہے وہ بلائیں گے تحسین اور غلام میں آگے بڑھ کے بولوں گا لبائی کا یا عمر کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ہیں واہ واہ کیا خوبصورت پڑھڑے ہیں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کاغذ پہ زندگی کی جگہ عمر تھا لکھا میں نے برائے زندگی اس کو پڑھا عمر معاشر میں وہ بلائیں گے تحسین اور غلام میں آگے بڑھ کے بولوں گا لبائی کا یا عمر کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں آگے بڑھ کے بولوں گا لبائی کا سبحان اللہ بتاؤں میں تمہیں کیا کیا میرے عمر نے کیا بتاؤں میں تمہیں کیا کیا میرے عمر نے کیا نبی کے دین کو اونچا میرے عمر نے کیا سبحان اللہ نبی کے دین کو اونچا میرے عمر نے کیا جہاں پہ آتش و اسلام کے پجاری تھے وہاں زمین کو مسلح میرے عمر نے کیا میرے عمر نے کیا رہاں پہ ہے جہاں پہ آتش و اسنام کے پجاری تھے وہاں زمین کو مسلح میرے عمر نے کیا خرار , غرور کے کسر اور کسرا کو پاؤں میں روندھا تمام تیڑوں کو سیدھا میرے عمر نے کیا زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں واہ 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 کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو پھول آرہے ہیں ان کی وقت میرے لیے کسی بھی ایک طرح کی دولت سے بہت زیادہ ہے یہ محبت کا استعارہ ہیں محبت کا استعارہ ہیں کسی سے بہت کوئی محبت کرتا ہے نا تو یہ پھول لیتا ہے یہ میرے لیے بہت بڑی پھول تو شاید سوچ جائے بعد میں لیکن یہ جو ویڈیو بن رہی ہے اور یہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے ہم مر جائیں گے ہماری نسلیں دیکھیں گے انشاءاللہ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لفظ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا الفاظ وہ پھول دے کے بعد کا اظہار کر گیا بھئی اتنی محبت ہیں سمیتھی نہیں سمجھ نہیں آرہی کہاں کیا رکھوں غرورِ قیسر یہ سب صحابہ و اہلِ بیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا اثر ہے ہم نکمیں کسی وجہ سے کہیں آگے پیچھے عمال میں بڑے خراب ہیں لیکن جس طرح آج ہمیں اس تیجبے بڑے قائدین کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے انشاءاللہ کل حضور کے قدموں میں بیٹھیں گے انشاءاللہ 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 غرورِ قیسر و قسرہ کو پاؤں میں روندا تمام تیڑوں کو سیدھا میرے عمر نے کیا جسے بھی ہاتھ لگایا اسے کیا مضبوط کوئی بھی کام نہ کچھا میرے عمر نے کیا جسے بھی ہاتھ لگایا اسے کیا مضبوط کوئی بھی کام نہ کچھا میرے عمر نے کیا وگرنا کیا تھی نکمے کی دہر میں قیمت مجھے خرید کے مہنگا میرے عمر نے کیا واہ 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 کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 دوبارہ پڑھئیے دوبارہ پڑھئیے کیا کہنے جسے بھی ہاتھ لگایا اسے کیا مضبوط کوئی بھی کام نہ کچھا میرے عمر نے کیا وگر نہ کیا تھی نکمے کی دہر میں قیمت مجھے خرید کے مہنگا میرے عمر نے کیا تمام شعبیں ہیں تحسین مو طرف ان کے نظام دنیا کو اچھا میرے عمر نے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اندہ حاضری ہے سبحان اللہ کیا کہنے واہ واہ کچھ اشار اور حضرت عمر کی بارگاہ میں پھر کوئی فرمائش ہوئی تو کوئی تو سنا دیں گے اسلام میں حضور کی پہلی طلب عمر اسلام میں حضور کی پہلی طلب عمر اسلام میں حضور کی پہلی طلب عمر یعنی خدا نے آپ کیا منتخب عمر واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں اسلام میں حضور کی پہلی طلب عمر یعنی خدا نے آپ کیا منتخاب عمر مومن کے دل کے واسطے وجہ طرب عمر کافر پہ شام روز جزا تک غزب عمر عالی مقام و مرتبہ عالی نصب عمر اس کے رسول پاک میں جینے کا ڈھب عمر ایمان اور کفر میں تفریق کے لیے پہلا سبب نماز ہے دوجہ سبب عمر کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ علی مقام و مرتبہ عالی نصب عمر اس کے رسول پاک میں جینے کا ڈھب عمر ایمان اور کفر میں تفریق کے لیے پہلا سبب نماز ہے دوجہ سبب عمر تائید جن کی آپ کرے عرش خدا تائید جن کی آپ کرے عرش خدا رکھتا ہے اتنی عزت و عظمت کے لب عمر لب عمر اپنا ہی اس کا روگ تھا اپنا ہی دب دبا درتا تھا ایرے غیرے کی حیبت سے کب عمر درتا تھا ایرے غیرے کی حیبت سے کب عمر تحسین بچپنا بھی جوانی بھی کٹ گئی تحسین بچپنا بھی جوانی بھی کٹ گئی لیکن زبان کا ورد رہا روز و شب عمر لیکن زبان کا ورد رہا روز و شب عمر ایک مسنوی ہے حضرت عمر کی شہادت پر کیفیات اور ہے لیکن میں چوکینڈ کی طرف جا رہا ہوں یہ سنانے نہیں ہوں خنجر چلا ہے سینہ دین مبین پر چھینٹے پڑیں گے خون کے ساری زمین پر ایوانِ متفروشہ میں رب کا سفیر ہے جس پر ہوا ہے وار نبی کا وزیر ہے جائے نماز جس پہ تھا قرآن کا نزول زخمی پڑا ہے آج وہاں نائبِ رسول منظر تلوے فجر اندھیرے میں ڈھل گیا منظر تلوے فجر اندھیرے میں ڈھل گیا ہر دیکھتی نظر کا کلیجہ نکل گیا ہر دیکھتی نظر کا کلیجہ نکل گیا ایران کا مجوسی ہے ایران کا مجوسی ہے قاتل غلام ہے بدبخت دو جہان کا فیروز نام ہے بدبخت دو جہان کا فیروز نام ہے قاتل نے اپنا وار کیا ہے کٹار سے پھر خود حرامی مر گیا اپنے ہی وار سے امت رسول پاک کی افسردہ کر گیا دیوار تھا جو فتنوں کے آگے وہ دھر گیا دیوار تھا جو فتنوں کے آگے وہ دھر گیا طاقت تمام ہو چکی طاقت تمام ہو چکی بس سانس رہ گیا طاقت تمام ہو چکی بس سانس رہ گیا جو بھی پیا وہ پیٹ کی آنکھوں سے بہ گیا عزت طلب ہوئی بستر پہ سانس آخری لیتا ہے مرد حق بستر پہ سانس آخری لیتا ہے مرد حق رنجو علم سے ہو گیا ہر گل عرق عرق رگڑی عمر نے ساکھ سے اب اپنی ساکھ ہے رگڑی عمر نے ساکھ سے اب اپنی ساکھ ہے بس بس اے مسلمین یہ وقت فراق ہے دین نبی کے سہرے کو مٹی پہ رکھ دیا دین نبی کے سہرے کو دین نبی کے سہرے کو دین نبی کے سہرے کو مٹی پہ رکھ دیا حضرت عمر نے سہرے کو مٹی پہ رکھ دیا حضرت عمر نے سہرے کو مٹی پہ رکھ دیا اللہ اللہ حضرت عمر میں چہرے کو اللہ آپ سب کو زندگی دے اور ہمارے درمیان جتنے لوگ بیٹھیں اللہ تعالیٰ سب کی عمروں میں برکتہ فرمائی آپ سب میرے لئے دعا کریں ایمان کا ہو ایمان کا ہو تالیب دستار نہ ہو ایمان کا ہو تالیب دستار نہ ہو مومن کبھی باطل کا طرف دار نہ ہو مومن کبھی باطل کا طرف دار نہ ہو مومن کبھی باطل کا طرف دار نہ ہو آقا وہی آقا ہے جو بندے کی کرے فکر بندہ وہی بندہ ہے جو غدار نہ ہو بندہ وہی بندہ ہے جو غدار نہ ہو بیمار بدن کے لیے تریاد ہزاروں بیمار بدن کے لیے تریاد ہزاروں اللہ کوئی ذہن کا بیمار نہ ہو اللہ کوئی ذہن کا بیمار نہ ہو یہ بات مناسب نہیں لگتی ہے سخنبر حق بات بھی ہو لہجے میں للکار نہ ہو ممکن ہی نہیں ہووے مسلمان کا بچہ ممکن ہی نہیں ہووے مسلمان کا بچہ اور مولا علی پاک کا حب دار نہ ہو زندہ بات زندہ بات کیا کہتے ہیں اور مولا علی پاک کا حب دار نہ ہووے اور مولا علی پاک کا حب دار نہ ہووے ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گوئئے ہم سے تو کسی ایک کا انکار ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوگے جھوٹا ہے دغاباز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر پر سرشار آہا سبحان اللہ کیا کہنے جھوٹا ہے دغاباز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر پر سرشار نہ ہوگے جو ذکر ابو بکر پر سرشار نہ ہوگے تحسین کبھی بغز کے مرحب نہیں مرتے تحسین کبھی بغز کے مرحب نہیں مرتے سینوں میں اگر حیدر کرار نہ ہوگے سبحان اللہ اگر حیدر کرار نہ ہوگے تحسین میرے دوست وہ درویش نہیں ہے تحسین میرے دوست وہ درویش نہیں ہے جو وقت کے فتنوں سے خبردار نہ ہوئے آخری کچھ اشار ہے اور پھر اجازت خدا نے جس کو چل لیا وہ با وفا معاویہ خدا نے جس کو چل لیا وہ با وفا معاویہ وہ اہل حق کا پیشوا وہ مقتداء معاویہ وہ بحر و برکی سلطنت کا بادشاہ و سربرا امیر مومنین کا وہ رہنما معاویہ جہانما وہ جس طرف چلا گیا وہ چھا گیا جہانما وہ جس طرف چلا گیا وہ چھا گیا وہ دین حق کا ارتقا وہ دیر پا معاویہ وہ جا بجا منافقوں کی کھال کھینستا ہوا وہ جا بجا منافقوں کی کھال کھینستا ہوا وہ کافروں کو چیرتا گسیرتا معاویہ وہ کافروں کو چیرتا جو اس کے بغز میں جلا وہ باولا وہ کالیا جو اس کے بغز میں جلا وہ باولا وہ کالیا جو جنتی جو پارسا وہ دل ربا موابیا وہ شانتی کا گیت ہے وہ شانتی کا گیت ہے وہ شانتی کا گیت ہے وہ نظم ہے وہ پریت ہے وہ نظم ہے وہ پریت ہے وہ چھند ہے وہ دادرا وہ ماہیہ معاویہ وہ چھند ہے وہ دادرا وہ ماہیہ معاویہ اے یونسا اے شائرہ اے منقبت کے مبتلا اے یونسا اے شائرہ اے منقبت کے مبتلا جہاں بھی جا یہ کہتا جا معاویہ معاویہ کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ جھوٹی روایتوں میں دبایا نہ جائے گا جھوٹی روایتوں میں دبایا نہ جائے گا ذکر امیر شام مٹایا نہ جائے گا ذکر امیر شام مٹایا نہ جائے گا دل پر کسی کا سکہ جمعیا نہ جائے گا باطل کے در پر سر کو جھکایا نہ جائے گا تاہش بہترین سیاست کے باب میں حضرت معاویہ کو بھلایا نہ جائے گا حضرت معاویہ کو بھلایا نہ جائے گا شائر حضرات گرہ دیکھیں روشن معاویہ کو کیا ہے رسول میں روشن معاویہ کو کیا ہے رسول میں بھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا زندہ بات کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں یونس بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کیا اندا گرے واہ واہ سبحان اللہ جائے تو میں دبایا نہ جائے گا ذکر امیر شام بھلایا نہ جائے گا تاہش بہترین سیاست کے باب میں حضرت معاویہ کو بنایا نہ جائے گا روشن معاویہ کو کیا ہے رسول نے روشن معاویہ کو کیا ہے رسول نے بھوکوں سے یہ چرام بھجایا نہ جائے گا وہ وصفے حکمرانی میں ایک کوحصار ہے کمزور بازوں سے ہی رایا نہ جائے گا کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ وصف حکمرانی میں ایک کوحصار ہے کمزور بازوں سے ہلایا نہ جائے گا جن کو خدا نے رتبے دیئے ہیں میرے عزیز ہم سے تو ان کا رتبہ گھتایا نہ جائے گا کتنا ہے پیار قاتب خیر الانام سے کتنا ہے پیار قاتب خیر الانام سے یہ سینہ چیر کر تو دکھایا نہ جائے گا یہ سینہ چیر کر تو دکھایا نہ جائے گا ہم سب معاویہ کی محبت میں مست ہیں ہم سب معاویہ کی محبت میں مست ہیں ہم سب معاویہ کی محبت میں مست ہیں ہم سے جناب ہوش میں آیا نہ جائے ہم سب معاویہ کی محبت میں مست ہیں ہم سے جناب ہوش میں آیا نہ جائے گا معاشر کے روز دیکھنا تم سے عبد زبان گستاخیوں کا بوجھ اٹھایا نہ جائے گا ہم سب معاویہ کی محبت میں مست ہیں معاشر کے روز دیکھنا تم سے عبد زبان گستاخیوں کا بوجھ اٹھایا نہ جائے گا آئے جو ان کے مدہ سراؤں میں اپنا نام جہسین ہم سے پھولیں سمایان نہ جائیں گے زندہ باب سبحان اللہ بس آخری وہ بھی تھک گئے ہیں دار دے دیکھیں اہا اہا میں نے یوسف بھائی سے پہلے کہا تھا نعرہ نہیں لگوانا قرآن کی آیات کا رد ہے کہ نہیں ہے قرآن کی آیات کا رد ہے کہ نہیں ہے جو دشمن اصحاب ہے بد ہے کہ نہیں ہے جو دشمن اصحاب ہے بد ہے کہ نہیں ہے سرکار مدینہ کی ابو بکر و عمر کی سرکار مدینہ کی ابو بکر و عمر کی جنت کی قیاری میں لحد ہے کہ نہیں ہے آہ زندہ باب جنت کی قیاری کہا کہنے جنت کی قیاری میں لحد ہے کہ نہیں ہے چہرے پہ اتر آئی ہے کالک تیرے دل کی چہرے پہ اتر آئی ہے کالت تیرے دل کی یہ بغز صحابہ کی سند ہے کہ میں چہرے پہ اتر آئی ہے کالت تیرے دل کی یہ بغز صحابہ کی سند ہے کہ نہیں ہے جو شخص علی مولا کی بیعت کو نہ مانے وہ ناکیس و کم اکل و خیرد ہے کہ نہیں ہے اصحاب نبی پاک پہ شک کرتا ہے مورک یہ خامی ایمان کی حد ہے کہ نہیں ہے سب علم کے ہوتے ہوئے حق بات نہ کہنا تحسین یہ سالم کی مدد ہے کہ نہیں ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یونس بھائی کیا کہنے آج کا